موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بعدہ ناظرین کرام میں ہوں عبدالوحید بن محباللہ ندوی آئی پلس ٹی وی کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں اور پیش ہے صیرت صحابیات آج کے اس بزم میں میں جس عظیم ہستی کے تعلق سے تذکرہ کروں گا وہ ہیں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل ہے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے جن کا نام پہلے رملہ تھا اور بعد میں اپنی کنیت سے مشہور ہوئی رملہ نام اور ان کی کنیت ان کی بیٹی حبیبہ کے نام پر ام حبیبہ ہوئی ان کی والدہ کا نام صفیہ تھا اور ان کے والد ابو سفیان جن کا نام سخر تھا اور جو اپنی کنیت ابو سفیان کے نام سے مشہور ہوئے ابو سفیان خاندان قریش کے معزز فرد تھے اور اسلام کی دشمنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا کلمہ بلند کیا لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ کلمہ پڑھ کر کے اپنی کامیابی کا زامن بنا لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تم لکو العرب والعجم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے تو وہ مکہ مکرمہ جو کل تک آپ کو صادق و امین کہا کرتا تھا وہ مکہ مکرمہ جو آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھایا کرتا تھا وہ مکہ مکرمہ جو اپنی مجلسوں میں آپ کا ذکر خیر کیا کرتا تھا آپ کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اور میری رسالت کی گواہی دو یہ کہہ دینے کی وجہ سے وہی مکہ مکرمہ آپ کا دشمن ہو گیا اس دشمنی میں بڑے بوڑھے بچے مارد عورتیں سب پیش پیش تھے لیکن ابو سفیان کی دشمنی کچھ زیادہ ہی تھی چونکہ وہ قریش کے سردار تھے اس لیے ان کی دشمنی بھی سرداری والی دشمنی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے ہر طرح کی عداوت ظاہر کی چنانچہ غزوات میں وہی پیش پیش رہے غزو احد اور غزو احضاب میں وہی سربراہ رہے اللہ کی مشیت دیکھئے اس کا کرشمہ دیکھئے کہ جس گھر سے اسلام کی شدید ترین دشمنی ہے اسی گھر میں اللہ کے فضل اور اس کی مشیت سے اس گھر کی ایک رکم اور اس گھر کی ایک فرد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئیں ابو سفیان کو بیٹی کا اسلام لانا انتہائی ناغوار گزرا انہوں نے سختیاں کی سمجھایا بجھایا لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کی حقانیت دل میں اتر جاتی ہے تو کسی صورت نہیں نکلتی جب اس کی لذت اور اس کی شیرینی دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو کبھی باہر نہیں ہوتی چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی عبیداللہ ابن جہش تھے ہوئی تھی وہ عبیداللہ جن کے دو بڑے بھائی عبداللہ ابن جہش اور ابو احمد ابن جہش مسلمان ہوئے تھے وہ عبیداللہ جن کی دو بہنیں ام المومنین زینب بنت جہش اور حمدہ بنت جہش مسلمان تھیں وہی عبیداللہ ابن جہش یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے سے پہلے یہ نصرانی تھے نصرانیت سے مسلمان ہوئے تھے میاں بیوی دونوں نے ایک ساتھ مل کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی حبشہ پہنچ کر کے خوش و خرم رہے حبشہ ہی کے زندگی میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا اور اسی مناسبت سے رملہ ام حبیبہ ہو گئیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ عبیداللہ کا چہرہ انتہائی مکروح ہو گیا ہے اور بگڑ گیا ہے صبح اٹھیں تو پریشان ہو گئیں دن میں عبیداللہ نے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ام حبیبہ مذہب کے سلسلے میں میں اس وقت مطمئن ہوں کہ نصرانیت ہی روئے زمین پر سب سے اچھا دین ہے میں پہلے بھی نصرانی تھا بعد میں مسلمان ہو گیا تھا لیکن اب مجھے نصرانیت سب سے اچھا لگتا ہے اس لیے میں نصرانی ہو گیا ہوں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سمجھایا ان کو اپنا خواب بتایا کہ خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا شہرہ مکروح ہو گیا ہے لہذا تم اس سے باز آ جاؤ اللہ کے دین پر قائم رہو مگر وہ جس کے حصے میں نامرادی آ جائے وہ جس کے حصے میں بدبختی آ جائے وہ بھلا سعادت کیوں کر پا سکتا ہے عبید اللہ بھی نہیں مانے الٹا شراب خوری کی عادت ہو گئی شراب پینے لگے اور اسی عالم میں ان کا انتقال ہو گیا حبشہ کی زندگی میں اب ام حبیبہ اور ان کی بیٹی حبیبہ تنہا رہ گئے انتہائی مسئبت اور آلام کے دن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو پیغام بھیجوایا جو وہاں کے بادشاہ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو پیغام بھیجوایا کہ اگر ام حبیبہ پسند کریں تو میرا رشتہ ان سے کر دیا جائے چنانچہ نجاشی نے اپنی لونڈی اب رہا کے ذریعے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنی مناقحت میں لینا چاہتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا چنانچہ انہوں نے یہ پیغام لانے والی ماندی کو اپنے زیورات اپنا چاندی کا کنگن پیر کے چاندی کا چھلہ اور انگوٹھی اسے بطور نظرانہ دے دیا اور پھر نجاشی نے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح خالد بن سعید کی وقالت میں پڑھایا چار سو درہم یا چار سو دینار مہر مقرر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں کا مہر چار سو درہم اسی طریقے سے آپ کی ازواج متحرات کا مہر چار سو درہم ہی تھا لیکن یہاں پر راوی نے چار سو دینار بھی نقل کیا ہے ممکن ہے چار سو دینار رہا ہو کیونکہ یہ مہر نجاشی نے اپنی طرف سے خود ہی ادا کیا تھا اور پھر نجاشی ہی نے تمام مہاجرین کے کھانے کا انتظام کیا اور اس طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ امہات المؤمنین کے زمرے میں داخل ہو گئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہیں محترمہ ہو گئیں پھر ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کشتی کے ذریعے تھے حبشہ تھے مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئیں مدینہ منورہ کی بندرگاہ پر اتریں ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ملاقات ہوئی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہمارے لئے بہت سارے دروس و عبر ہیں ناظرین کرام ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی زندگی میں انتہائی قسم پرسی کے حالت میں زندگی گزارا مگر صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا حالات کیسے ہی نامسائد ہوں حالات کیسے ہی خراب ہوں لیکن ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے جو حالات ہیں ان حالات پہ وہ صبر کرے یہ دیکھئے انہوں نے صبر اور شکر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے زبردست انعام نازل فرمایا کہ وہ خاتون جو کل تک بے سہرا ہو گئی تھی وہ خاتون جو کل اجنبیت کے ماحول میں زندگی گزار رہی تھی آج وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں آج وہ سید الاولین والآخرین کے ازواج میں شامل ہیں آج وہ دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی ناظرینِ کرام ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اس واقعے میں یہ عبرت ہے کہ جہاں کہیں اسلام کے منافع کوئی کام ہو رہا ہو جہاں کہیں اسلام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو انہیں وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اسلامی تعلیمات کو اسلامی آداب کو اسلامی طور طریقے کو اسلامی تعلیمات کو فوقیت دینی چاہیے اور اس کے علاوہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ ہیچ ہیں آپ دیکھیں گے صحابے کرام کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت فراہم کرتے ہیں آج جب تک ہمارے دلوں میں یہی جذبہ موجزن نہ ہوگا صحیح معنوں میں ہم اسلام کے عالم بردار نہیں ہوں گے آج ہمارے دلوں میں جب تک یہ جذبہ کار فرما نہیں ہوگا صحیح معنوں میں ہم اسلام کے نمائندہ نہیں ہوں گے اس لیے ناظرینِ کرام ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم آئی پلس ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں یہ مفید پروگرام سنتے ہیں تو ہمیں یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں ان تعلیمات کو نافذ کریں گے اپنی زندگیوں میں ان ہدایات کو نافذ کریں گے سننا اسی وقت مفید ہوگا اور دیکھنا اسی وقت مفید ہوگا جب ہم اسے عمل کے لیے تیار کر لیں جب ہم عمل کے لیے ٹھان لیں خالی سننا اور خالی دیکھنا قطعان مفید نہیں ہو سکتا سننا اور دیکھنا اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب ہم اپنی عملی دنیا کو بھی اس سے آباد کر لیں اپنی عملی دنیا میں اسے نافذ کر لیں ناظرینِ کرام یہ دیکھئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں جن کے مقابلے میں ان کے بیٹے عبد الرحمن ہیں اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب وہ مسلمان ہو گئے تو ایک موقع پہ کہا ابباجان آپ میرے نشانے پہ بار بار آئے لیکن باپ کی محبت غالب آئی اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہا بیٹے اگر ایک مرتبہ بھی تم میرے نشانے پہ آ جاتے تو پھر تمہارا حشر کیا ہوتا تم ہی جانتے یقیناً دین کا مقام اور دین کا مرتبہ دنیا کی ساری قرابتوں سے اور دنیا کے سارے مفادات سے مقدم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا واجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری تجارت اور تمہارا وہ مال جسے تم نے جمع کر کر کے رکھا ہے اور تمہارے وہ گھر جس میں رہنے کو تم پسند کرتے ہو یہ سب چیزیں اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ کی جانب سے فیصلہ آجائے حکم یہ دیا گیا کہ سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے یہی وجہ ہے کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھا جب تک ایک مسلمان اس انداز میں اپنے دین سے والہانہ لگاؤ نہیں رکھے گا جب تک ایک مسلمان اپنے دین کو اس طرح مقدم نہیں سمجھے گا یقین جانئے کہ ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے یقین جانئے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہیں پاسکتے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً پینسٹھ روایات مروی ہیں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدِ گرامی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وفات ہوئی ان کی وفات پر تین دن گزرے تین دن گزر جانے کے بعد انہوں نے خوشبو مگایا خوشبو ملا زیب و زینت کی اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ اب مجھے اس عمر میں اس خوشبو کی اس زینت کی کوئی ضرورت نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یاروا نہیں کہ کسی کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے شوہر کے کہ شوہر کی وفات پر وہ چار مہینہ دس دن سوگ منائے اور یہی اس کی عدت ہے اس کے علاوہ بقیہ کسی کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے غم کا اظہار ہو یہ مطلب نہیں سوگ منانے کا کہ وہ سینہ پیٹے گریبان پھاڑے موپے تماشا مارے روئے چلائے نازعبہ کلمات زبان سے نکالے آہ اور واہ کہے یہ تو نوحہ ہے اور نوحہ اسلام میں حرام ہے نوحہ جاہلیت کے رسموں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قطعان اجازت نہیں دی ہے اور آپ نے اس کو جاہلی عمل قرار دیا ہے سوگ کا مطلب یہ ہے کہ بس غم کا اظہار ہو کسی کے بھی انتقال پر صرف تین دن سوگ منائے سکتے اس سے زیادہ نہیں شوہر کے انتقال پر چار مہینہ دس دن اور شوہر کے بھی انتقال پر نوحہ جائز نہیں ہے کوئی گریبان پھاڑے کوئی رخصاروں پر تماشا لگائے یہ جائز نہیں ہے یہی اسلامی تعلیم ہے اور اسی میں عزت اور عابرو ہے اور اسی میں سربلندی ہے چنانچہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کی وفات پر تین دن سوگ منایا اور چوتھے دن لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے زیب و زینت اختیار کی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ عابدہ اور زاہدہ تھی عالمہ اور فاضلہ تھی لوگوں کو حدیث روایت کیا کرتی تھی اور اسی طریقے سے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی بھی اچھی تربیت کی تھی اور اچھے انداز میں پالا اور پوسا تھا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ماں کے لیے مسلمان بچیوں کے لیے بہت سارے دروس و عبر چھوڑے ہیں ہماری اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں یاد رکھئے عزت تو صرف اسلام عمل کرنے میں ہے یاد رکھئے سرخ روئی اسلامی تعلیمات میں ہے یاد رکھئے وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اس کے علاوہ کہیں عزت نہیں مل سکتی عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے مؤمنین کے لیے ہے اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کے کہیں اور عزت تلاش کر رہا ہے یقین جانئے کہ اسے عزت نہیں مل سکتی میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو پیڑ سے جو پتہ ٹوٹے ہے آوارا ہو جائے ہیں جو اسلام سے وابستہ رکھے گا اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو منسلک رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو منسلک رکھے گا اللہ تعالی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو منسلک رکھے گا عزت اور سرخروی اس کے لیے ہے اور جو دین سے برگشتہ ہو جائے جو مرتد ہو جائے جو دین سے دستکش ہو جائے جو اسلامی تعلیمات کو پسے پشت جانے یقین جانئے کہ وہ کبھی بھی عزت نہیں پاسکتا یقین جانئے کہ اسے سرخروی مل نہیں سکتی یقین جانئے کہ نہ وہ دنیا کا رہا نہ وہ آخرت کا رہا اس لیے ناظرین کرام ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سبق سیکھیں صحابیات کی زندگی سے سبق سیکھیں اسلامی تاریخ سے ہم سبق سیکھیں اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور جس طریقے سے صحابے کرام اور تابعین نے عملی طور پر اسلام کی نشر و اشاعت کی اسلام کو پھیلایا دنیا کے دور دراز خطوں تک پہنچایا ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عملی طور پر برادران وطن کے درمیان دین کا تعریف کروائیں یقین جانئے ناظرین کرام ہم سے اور آپ سے یہ سہ ہوئی ہے ہم سے اور آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے برادران وطن کو اسلام کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہم نے صحابیات کی صیرت بتائی ہی نہیں ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برادران وطن کو روشناس نہیں کرایا ظاہر ہے جب ہم نے اپنے برادران وطن کو اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں کرایا صحابیات کی صیرت نہیں بتایا امہات المؤمنین کی زندگیاں نہیں بتائیں تو وہ ہم سے غلط فہمی میں مفتلا ہیں اور جب وہ ہم سے غلط فہمی میں مفتلا ہیں تو یقیناً ان کی طرف سے زیادتی ہو سکتی ہے یقیناً ان کی طرف سے سوئے عدب ہو سکتا ہے یقیناً ہمارے نبی کی شان میں ان سے گستاقی ہو سکتی ہے یقیناً ہمارے دین کے تعلق سے وہ بدگمانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کیونکہ غلطی ہماری ہے ہم نے اپنے امہات المومنین کی صیرت ان تک پہنچائی نہیں ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ان تک پہنچائی نہیں ہم نے صحابہ کی صیرت ان تک پہنچائی نہیں ہم نے اللہ کا پیام اللہ کے بندوں تک پہنچایا نہیں لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ ہم سے برگشتاں ہیں آج وہ ہم سے بدگمان ہیں آج وہ ہمارے تعلق سے ترہ ترہ کے خیالات رکھتے ہیں جہاں وہ مجرم ہوئے اس سے بڑے مجرم ہم ہیں کہ ہم نے اللہ کا پیام اللہ کے بندوں تک پہنچایا نہیں آپ غور کیجئے صحابہ اکرام قیسروں کسرہ کے دربار میں گئے تو انہوں نے یہی کہا اللہ ابتعسنا لنخرج من عبادت العبادی الى عبادت اللہ و من جور الادیان الى عدل الاسلام انزیق الدنیا الى ساتحا اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر الہ واحد کے عبادت کی طرف لے جائیں مختلف عدیان کے ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے جائیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی اسحتوں میں لے جائیں اور صحابہ اکرام جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے دعوت کو اپنا شعار بنایا انہوں نے دعوت ہی کو اپنا مشغلہ بنایا اور اسی کے نتیجے میں وہ سرخرو رہے یہی صحابہ اکرام کا مشن تھا یہی صحابیات کا مشن تھا یہی امہات المومنین کا مشن تھا امہات المومنین کے دروازے پر جو بھی آیا انہوں نے ہمیشہ توحید ہی کا درس دیا انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت اور آپ کی جامعیت اور آپ کی اقتداء اور آپ کا پیشوا ہونا لوگوں پر واضح کریں اور انہوں نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا اس لئے ناظرین کرام ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام کی نشر و اشاعت کے لئے زندہ رہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لئے زندہ رہیں اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے زندہ رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو رسول اللہ تعالیٰ کی سنتوں پر ہمارا خاتمہ ہو اسلامی تعلیمات پر ہمارا خاتمہ ہو جیسا کی امہات المومنین رضی اللہ عنہنہ کا ہوا جیسا کی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاتمہ ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے سبحان ربک رب العزت عمائے صفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی